لَهُ مِنَ الْأَسْمَاءِ مَصْطَفًا شاہ جی رحمت اللہ علی تقریر کرنے کے لئے آئے تو اب تقریر رات کو تھی تو شاہ جی رحمت اللہ علی کے جو میزبان تھے وہ فرمانے لگے کہ شاہ جی آپ آرام کر لیں اور آپ کھانا کھالیں پھر آرام کر لیں جلسہ تو رات کو ہے شاہ جی نے فرمایا بہتر ہے شاہ جی کو ایک کمرے میں بٹھایا تو اتفاق سے جب دسترخوان بچا کھانا لگنے لگا تو شاہ جی رحمت اللہ علی غالباً کھڑکی کے پاس آئے دیکھنے لگے تو اچانک نظر پڑی کہ ایک شخص جسے اب تو خیر یہ لفظ سننے میں کم ہی ملتا ہے ہمارے دور میں یا ایسے صفائی کرنے والے لوگوں کو بھنگی کہا جاتا تھا کہا جاتا تھا نا اب تو خیر یہ فلیش سسٹم آگئے وہ سب ورنہ اس دور میں آپ کو یاد ہوگا جو ہمارا دور تھا تو یہ فلیش سسٹم تو ہوتے نہیں تھے اور جو نجاست بھی ہوتی تھی وہ کہیں کہیں چھوٹی نالیوں میں ڈال دی جاتی تھی یہ لوگ صبح آیا کرتے تھے ان کے پاس مشکیزے ہوتے تھے پانی کے وہ بہا کر وہ نجاست یا نجاستوں کو جو ہے وہ دور بہا دیتے تھے ایسے ہی ہوتا تھا یا نہیں اب تو دور بدل گیا اچھا دیکھا تو ایک شخص صفائی کر رہا ہو اچھا سیدتہ اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ جب اس کو دیکھا تو شاہ جی نے فرمایا میاں ادھر آؤ وہ آ گیا شاہ جی نے فرمایا جھاڑو پھینک دو رکھ دو ادھر رکھ دیا کہ جی کیا بات ہے شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ہاتھ دھولو اور ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ وہ کہنے لگا کہ جی پتہ نہیں شاید آپ مجھے جانتے نہیں ہیں کیونکہ جن کو شاہ جی کھانے کے لیے کہہ رہتے ہیں وہ تو شاہ جی کا نقشہ دیکھتے سمجھ گئے تھے باہم کہتے ہیں کہا شاہ جی آپ تو مجھے نہیں جانتے فرمایا کیوں کہنے لگے میں مسلمان نہیں شاہ جی نے فرمایا انسان تو ہو نا اب اب وہ جھج گے تو آپ یقین کریں سیدتا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے پانی کا لوٹا لے کر خود اس کے ہاتھ دھولا دی ہے فرمایا میں کہہ رہا ہوں آ جاؤ وہ آ گیا اچھا بعض لوگ کتاب میں لکھا ہوا ہے آپ حیران ہوں گے بعض لوگ جو ایک دو تھے نا ان کو تھوڑا سا محسوس ہونے لگا کہ یار یہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہو کر اتنا بڑے خطیب اور ایک عیسائی اور پھر کھانا ایک ساتھ شاہ جی نے ہر پرواہ نہیں کی شاہ جی نے بھی کھانا کھایا اور ان صاحب نے بھی کھانا کھایا جب کھانا کھا لیا تو سیدتا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ کھانا کھا لیا آپ نے کہ جی میں نے کھا لیا شاہ جی نے فرمایا اب آپ جاؤ اپنا کام بات سمجھ آئی یا نہیں آئی وہ چلا گیا شاہ جی رحمت اللہ علیہ فارغ ہوئے آرام کیا رات کو جب جلسہ ہوا شاہ جی رحمت اللہ علیہ تقریر کے لیے تشریف لائے تقریر ہو گئی شاہ جی رحمت اللہ علیہ جب واپس گئے صبح کا صویرہ ہونے لگا نماز ادا کی اور پھر شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے میز بانوں سے فرمایا اور ٹانگے والے سے فرمایا کہ میاں چلو اچھا وہ جب چلنے لگا ٹانگا اچھا وہ جب ٹانگا رفتاب کرنے لگا نہ تو سڑک پر جب دوڑا آگے دیکھا تو وہی شخص جس کو کل شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے کھانا کھلایا وہ کھڑا ہوا تھا اس کے ساتھ دو یا تین بچے کھڑے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے اور ساتھ میں اس کی پردے میں اہلیا کھڑی تھی تو اس نے ایسے ہاتھ کا اشارہ کیا شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے کوئی ٹانگے والا کہنے لگا ہے شاہ جی کوئی روک رہا ہے شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے پلٹ کے دیکھا شاہ جی نے فرمایا ٹانگا روکو اچھا شاہ جی نے تو پہچان لیا سیدتہ اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نیچے اترے فرمایا کہ یہ مٹے وے لوگ تھے حقیقت ہے مٹے وے لوگ تھے تو شاہ جی رحمت اللہ علیہ نیچے اترے تو شاہ جی نے فرمایا میاں کیا بات ہے کہنے لگے کہ شاہ جی جہاں جا رہے ہیں بعد میں جائیے گا دین اسلام ذرا مجھے پڑھا دیجئے مجھے اسلام سمجھ آ جایا ہے اس کو کہتے ہیں کہ سخند النواز اور جان پرسود یہی رخت سفر ہیں میرے کاروان کے لیے میسج ٹی وی کے نشریات دیکھنے کے لیے اپنے کیبل آپریٹر سے کہہ کر میسج ٹی وی کو اپنی کیبل پر چلوائیں یا سیٹلائٹ ڈش پر ٹیون ان کریں آپ کا اپنا میسج ٹی وی